بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فوکس اتفائزہ میں آپ کو خوش آمدید اس وقت میں لائی فوکس اتفائزہ میں بات کروں گے عمران خان صاحب کے کچھ اہم کیسز کے حوالے سے آپ کے علمیں ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر تقریباً ایک سو چوراسی سے زیادہ کیسز جو ہیں ہو چکے ہیں ان کیسز میں جو ہے اپ ڈیٹس اور تفصیل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پر جو ہے آج اٹھارہ جولائے کے حوالے سے میں توشہ خانہ کیس پہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس پہ بات کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو اعتراضات اٹھے ہیں جج ہمائیو دلاور پر اس کے حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گی اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کیس کو قلعدم قرار دے دیا گیا تھا جو کہ عدت میں نکاح کے حوالے سے تھا عمران خان صاحب کے اس کو جو ہے اب جو ہے وہ سماعت کے لیے جو ہے قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے اس پر بھی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گی تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کے اوپر ہم آتے ہیں دسٹرکٹ آنڈ سیشنز کوٹ میں جو ہے یہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان صاحب کے لائرز ہیں وہ موجود تھے ای سی پی کے لائرز تھے اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو مختلف آرگیومنٹس رکھی گئے عمران خان صاحب کے لائرز کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی بڑا ضروری ہے کیونکہ آج کی جو گفتگو تھی جو ڈبیٹ تھی لوئرز کے درمیان جو آرگیومنٹ تھی وہ آپ کو سننا بڑا ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے رپورٹ کے مطابق کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حالیہ دنوں میں جو ہے عمران خان صاحب کے لوئرز جو ہیں عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ ادم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں جج حمایو دلاور پر ڈسٹرٹ ان سیشنز کورٹ کے جج ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے خلاف بائسٹ اپنین رکھتے ہیں یا بائسٹ فیصلہ دے سکتے ہیں یا کبھی امکان ہے کہ میرے اگنسٹ بائس فیصلہ آئے گا یا میرے خلاف یہ فیصلہ دیں گے اب اس پر جو ہے آج جو اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کچھ فیس بک پوست کے حوالے سے اب اگر تو آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو تھوڑا سا میں آپ کو بیکراؤنڈ رکھ دیتی ہوں کہ جو فیس بک کی پوست ہیں حالیہ دنوں میں خبریں جو تھی وہ بڑی وائرل ہوئی تھی جو جج حمایو دلاور ہیں جو ڈسٹرٹ ان سیشنز کورٹ کے ہمارے ایک معزز جج ہیں انہوں نے توشہ خانہ کا کیس جو ہے ان کے پاس ہے ہیرنگ کے لیے سماد کے لیے ان کی فیس بک پوست وائرل ہوئی تھی اور ان فیس بک پوست میں عمران خان صاحب کے اگینسٹ ان کے خلاف کافی تزہیق آمیز کانٹنٹ اور مواد موجود ہیں آپ خود بھی جا کے فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ اٹھ رہا تھا اور عمران خان صاحب کے لائرز جو تھے انہوں نے یہ سوال سوشل میڈیا پر بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا مختلف انٹیویوز میں وہے بات کر رہے تھے کہ کیا یہ فیس بک پوست جو ہیں یہ جاج حمایو دلاور کی ہیں یا نہیں اب انہی پوست کو لے کر جو ہے جو جج حمایو دلاور ہے آج ان سے جو ہے عمران خان صاحب کے لائر جو ہے ایڈوکیٹ گوھر خان انہوں نے سوال بھی کیا اور اس پر ہم نے دیکھا کہ جج صاحب کا ایک بڑا ہی انٹریسٹنگ جواب آئے کیونکہ جج صاحب جو ہے انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس پر پوست میری نہیں ہیں اب یہ ظاہر ہے ایک اور سوالیا نشان چھوڑ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میرا ہے اور اس پر پوست میری نہیں ہیں تو پھر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کیا گیا ان پوست کو کیوں یہ پوست موجود رہی ہیں کیوں یہ لوگ جو ہیں وہ پوست دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اتنی دیر تک ڈیلیٹ نہیں کیا گیا آپ فیس بک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں آج کا جو ڈیسٹرکٹن سیشنز کورٹ میں جو ہم نے دیکھا توشہ خانہ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں عمران کان صاحب کے لوئرز تھے انہوں نے سب سے پیلے تو کہا کہ استثناء دی جائے عمران کان صاحب کو پیشی سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن کے لوئرز تھے انہوں نے جو ہے وہ پھر کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب کو اس چیز کا حق نہیں ہے لیکن اس پر جو عمران خان صاحب کے لوئر نے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے اور اگر وہ استثناء چاہ رہے ہیں تو اس سے کیا مزائکہ ہے اور بار بار ہم نے دیکھا جو عمران خان صاحب کے لوئر نے اس بات پر جو ہے وہ سٹریس دیا کہ صرف کانونی کارروائی کا جو ایک فیر ٹرائل کا حق ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور عمران خان صاحب کو بھی یہ حق ملنا چاہیے اب آجاتے ہیں تھوڑا سا مقالمے کی طرف جو فیس بک پوسٹ کے حوالے سے مقالمہ ہوا یہ بڑا ایک اینٹریسٹنگ جو ہے یہ آرگیومنٹس ہوئے کیونکہ جو جج ہمائیوں دلعور ہیں انہوں نے فیس بک پوسٹ انہوں نے کہہ دیا فیس بک اکاونٹ ان کا ہے لیکن پوسٹ جو ہے انہوں نے کہا یہ میری نہیں ہے اس پر جو عمران خان صاحب کے لوئر نے کہا کہ آپ کی پوسٹ ہیں انہوں نے سوال پوچھا تو جج ہمائیوں دلعور نے کہا کہ فیس بک میرا ہے پوسٹ میری نہیں ہے پھر ایڈوکیٹ گوھر نے کہا کہ دکھ ہوا فیس بک پر دیکھیں توشہ خانہ میں فیر ٹرائل بنیادی سوال ہے جاج حمایت علاوہ نے کہا آپ کیوں نہیں پوسٹس کو جیڈیشل انکوائری کے سامنے رکھ دیتے اور یا آپ کیوں نہیں ان کو جیڈیشل انکوائری کے سامنے لے کر جاتے اور آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور فیس بک تو میرا ہے لیکن پوسٹس میری نہیں ہے پھر اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ گوھر ہے انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹس ہیں یا نہیں ہیں لیکن عدالت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ٹرائل چلا ہے ظاہر ہے کہ اگر بائیس کسی جج کا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے یا کسی جج کا ایک مائنڈ پہلے سے ہی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ لاوہ میں ایک بڑا ایک ایمپورٹنٹ نکتہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی جج کا پہلے ہی ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کسی فیصلے کے حوالے سے تو وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لے وہ اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیتا ہے اس کیس سے تاکہ اس کی جو اپنی پرسیپشن ہے اپنی لائک ڈس لائک جو اپنی پسند نا پسند جو ہے وہ کیس کے فیصلے پر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ چیمن پی ٹی آئی پہلے ہی جو ہے ٹرانسفر کی درخواست بھی رکھ چکے ہیں اور عدالت پر ویسے ہی انہیں اعتماد نہیں ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ نے عدالت میں درخواست صرف تاخیری حربے کے لیے جو ہے وہ ڈالی ہے اور اس پر رپورٹس یہ بھی آئی تھی کہ جو ای سی پی کے جو لائر بھی ہیں امجد پر ویسہ وہ کافی جو ہے وہ نالاں کافی پریشان بھی لگے ان پوسٹ کے حوالے سے اور ان کی طرف سے یہ استدعا رکھی گئی کہ دو درخواستیں جو ہے ان کو خارج کر دیں جن میں ایک جو ہے کہ جاج حمایہ دلاور پر امران خان صاحب کو ان کے وکلہ کو جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے اور دوسری یہ کہ امران خان صاحب کی حاضری سے استثناء جو ہے ان کو ملے تو یہ جو ہے ای سی پی کے جو لائرز ہیں ان کی طرف سے آئے کہ یہ دو درخواستوں کو آپ جو ہے وہ خارج کر دیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بغیر بیان حلفی عدالت پر کیچر اچھالنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں یہ بھی جو ہے یہ اب ای سی پی کے جاجز کی طرف سے آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو جاج کی طرف سے جو کچھ بیان سامنے ہے کہ جو تحریک انصاف باہر کرتی ہے انہوں نے وہی کیا ہے جوڈیشل انکوائری میں بھی جا سکتے تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایڈوکیٹ گوھر ہے ان کی طرف سے بڑا ایک اہم انہوں نے پھر کچھ سٹیٹمنٹس رکھی انہوں نے کہا کہ عدالت کو ہم نے کبھی بھی متنازر نہیں بنایا ہے ایف پی پوسٹ درخواست کے ساتھ لگائی گئی ہیں یعنی کہ ہم نے ثبوت بھی جمع کر دیا ہے کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم غیر جانبدار ٹرائل کی بات کر سکیں یہ ایڈوکیٹ گوھر نے کہا جانبدار ہونے کے بعد جج صاحب کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا اور اگر جج ایسی پوسٹ کریں گے تو کیا کیس غیر جانبدار طریقے سے سنا جا سکتا ہے یا نہیں اب ہم نے دیکھا کہ اس پر آج کے دن جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس بات پر بھی عمران خان صاحب کے جوکلہ ہیں وہ اپنے اس پوائنٹ کو رکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک جج کی پسند نا پسند کسی شخصیت کے حوالے سے اور یہاں پہ عمران خان صاحب کا سوال ہے واضح ہو رہی ہے ان کا باعث جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے حوالے سے تاثب جو ہے کسی جج کا اگر واضح ہو رہا ہے تو کیا وہ کوئی بھی کیس ان کے حوالے سے یہ تو توشہ خانہ کا کیس ہے لیکن کیا وہ کوئی بھی کیس ان کے حوالے سے انصاف اور عدل کے ساتھ سن سکیں گے یہ امران خان صاحب کے لائرز کا بہرحال ایک سوال ہے اس پر جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے اور فیلحال جو ہے وہ آج کی کارروائی سے لگ نہیں رہا کہ جو جج ہے وہ تبدیل کیے جائیں گے لیکن آگے چل کے ظاہرہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ای سی پی کے آج تو استثناء مل گیا امران خان صاحب کو لیکن جو ای سی پی کے جو لائرز ہیں انہوں نے اس چیز پر بھی بڑا کڑا اعتراض اٹھا ہے کہ امران خان صاحب استثناء کیوں مانگ رہے ہیں پہلے بھی ان کو اسلامباد کورٹ سے جو ہے ان کو ڈیڈ ماں کا سٹے مل چکا ہے اور ان کو کیسز اپنے جو ہے وہ اٹینڈ کرنے چاہیے تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک عدالت کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات تو سوشل میڈیا کے حوالے سے لیکن کیونکہ یہ عدلیہ کا معاملہ ہے ہم عدالتوں کو معزز سمجھتے ہیں ہم عدالتوں پر اپنا جو ہے وہ امیدیں بانتے عدالتوں کے ساتھ ہم انحسار کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ انسیشنز کوٹ کے جو جج ہے ہمائی دلاور صاحب جن کے حوالے سے حالیہ دنوں میں بڑی ان کی پوسٹس وائرل ہوئی انہوں نے امران خان صاحب کے اگینسٹ یہ پوسٹس کی ہوئی تھی اور ان میں سے بہت ساری چند میری نظر سے گزری ہیں لیکن سب میں نے نہیں دیکھی ہیں لیکن کافی زیادہ جو ہے وہ تذہیق آمیز کانٹنٹ تھا مواد تھا امران خان صاحب کے اگینسٹ اور اسی کو لیتے ہوئے جو امران خان صاحب کے لائرز نے لگ نہیں رہا اب اس کانٹنٹ کو جا کے دیکھیں کچھ کانٹنٹ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اس کی میں کانفرمیشن نہیں دے ستی آپ خود چیک کر لیں فیس بک پہ جا کے ہمائیو دلاور صاحب کے نام سے لیکن یہ جو کانٹنٹ ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی جج ایسا کانٹنٹ پوسٹ کر سکتا ہے کیونکہ بڑا ہی عجیب سا اور بڑا ہی اس میں جو ہے بڑا ہی ایک برے قسم کا جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نہ کوئی کلاس ہے اس کی نہ کوئی سر پہر ہے اور ایک بڑا ہی نفرت آمیز کانٹنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں امران خان صاحب کے اگینسٹ ہے تو سوال یہاں پر ظاہر ہے جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گی یہ ادلیہ پر انحصار ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس نیج ٹو بی سین جسٹس جو ہے انساف جو نظر بھی آنا چاہیے کہ ہو رہا ہے اور یہاں پر اگر ایک جگ جو ہے ان کا بائس یا ان کا امران خان صاحب کے حوالے سے تاثب جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے اور وہ آج کی ہیئرنگ میں توشت خانہ کی وہ مان چکے انہوں نے کہا کہ یہ فیس بک میرا ہے لیکن یہ پوسٹ میری نہیں ہے تو پھر یہ ایک اور سوال یا نشان اٹھتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر پوسٹ کے حوالے سے کوئی بھی اعتراض تھا تو جوڈیچرل انکوائری کے سامنے لے کر جاتے ہیں اور آپ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اس پر ظاہر ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ امران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا جو ہے وہ کیا اس پر لا امن رہے گا لیکن فیلحال جو ہے یہ تمام طرح انکوائری آج توشت خانہ کی حوالے سے تھی جس میں بائس کو لے کر سوال اٹھا ان کو بھی اپنے کیسز اٹینٹ کرنے چاہیے یہاں پر ایک تھوڑا سا لوجیکل قویسٹین یہ بن جاتا ہے کہ 184 پلس ارموست کیسز 184 سے زائد کیسز امران خان صاحب پر اس وقت ہیں کبھی لاہور کی عدالتوں میں ہوتے ہیں کبھی اسلامباد کی عدالتوں میں ہوتے ہیں ایک دن میں اگر اسلامباد کی عدالتوں میں ہوں تو کبھی سیشن کورٹ میں پھر کبھی اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک دن میں تقریباً کبھی چار چار پانچ پانچ سماعتوں میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کی وقلہ جو ہے وہ کچھ جگہ پہ بیل لے رہے ہوتے ہیں کچھ جگہ سے وہ کہہ ہمیں یہاں پر استثناء دے دیں اور پھر ان کی حاضری ہو رہی ہوتی ہے تو فزیکلی جو ہے دوبارہ سے وہی پوائنٹ آجا ہے کہ فزیکلی جب امران خان صاحب نے اپنے سیکیورٹی کا سوال بھی اٹھا دیا تو فزیکلی بھی جب ایک شخصیت کے لیے مشکل ہے اتنے کیسز جو ہے ان پر کیا جا رہے ہیں اور امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کیسز جو ہے مجھے روکنے کے لیے تاکہ میں الیکشنز میں لڑسکوں اور میرا اریسٹ جو ہے کسی نہ کسی کیس میں ہوگا جس میں تین چارجوں بڑے اہم کیسز ہیں ایک توشا خانہ کا کیس ہے پھر ایک القادر ٹرسٹ کیس ہے پھر ایک جو کوئٹا کے لائر کا قتل ہوا افسوس کے ساتھ وہ کیس امران خان صاحب پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ایف آئر بھی کٹ گئی اور بڑی جلدی ہم نے دیکھا کہ حکومتی جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیوز انہوں نے آ کر جو امران خان صاحب کو جو ہے وہ مرد الزام ٹھرا بھی دیا اور ہم چوتھا کیس اب یہ دیکھ رہے ہیں جو دوبارہ سے جو ہے ٹیک اپ کیا جا رہا ہے وہ ہے امران خان صاحب کا جو اددت میں نکاح کے حوالے سے کیس ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ یہ جو کیس تھا یہ اددت کی دوران جو نکاح کا کیس تھا اس کو ناقابل سمات قرار دیا گیا تھا اب یہ میں میں ہوا تھا اور ایک سیول جج تھے انہوں نے اس کو ناقابل سمات قرار دے دیا تھا کہ یہ سمات نہیں ہو سکتی اس کی یہ ناقابل سمات ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ جو پر امران خان صاحب کے پرانے ایک ساتھی تھے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے بات کی تھی انہوں نے کچھ دلائل انہوں نے دیئے تھے پھر ہم نے دیکھا تھا مفتی صاحب کے بیانات جو تھے وہ ریکارڈ کے گئے تھے لیکن یہاں پر اس کو سیول جج نے ناقابل سماد جو ہے وہ قرار دے دیا کیا تھا اب آج جو اس کی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے اسلامباد کی جو مقامی عدالت ہے انہوں نے عدد کے دوران نکاح کا جو کیس ہے قابل سماد قرار دے دیا ہے یعنی اب یہ ایک اور جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ عمران خان صاحب پر جو ہے لٹک گئی ہے اور عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کو جو ہے بیس چولائی کے لیے نوٹسز بھی جاری کر دیا ہے اور اس سے پہلے جو تھا وہ میں میں اس کو ناقابل سماد قرار دیا گیا تھا اب میں آپ کو تھوڑا سا مطن جو ورڈٹ کا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ in view of above the act of performing nikah during the stated iddak period of respondent number 2 was the alleged commission of offense while they're living together at Banikala pursuant to their nikah was the consequence of the former act in brackets alleged unlawful nikah hence in the opinion of this court the case falls within the preview of section 179 CRPC hence it is adjudged that this court has got territorial jurisdiction to take cognizance in the matter because the place Banikala comes within the jurisdiction of the court تو یہاں پہ the verdict میں یہ بھی کہا کہ jurisdiction of the court ہے تو اس کو ہم take up کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو ہمارا معاشرت میں اس کے کچھ جو ہے وہ کچھ moral اور ظاہر ہے جو adliya ہے اس پہ میں comment نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن معاشرتی صاحب سے تو ضرور ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے یہاں پہ سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں اس میں بشرا بی بی جو ہے وہ کہہ چکی ان کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا اس کو بھی جو ہے ان کے لائرز نے رکھا کہ انہوں نے کہا کہ میری عددت کا پیریڈ مکمل ہو گیا تھا میں اپنے سابقا شوہر کے گھر میں عددت مکمل کر کے نکلی تھی تو جب ایک عورت کہہ رہی ہے اور جس کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک عورت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے عددت کی مدد پوری ہوئی یا نہیں اور اگر وہ کہہ رہی ہے تو اس پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اب جو ہے وہ کیس کھڑا کر کے ایک ذاتی معاملے کو اس طریقے سے جو ہے اچھالا جائے نکاح بڑا ہی مقدس رشتہ ہے اور مفتی صاحب نے تو کہا کہ میں نے ان کی دوستوں سے اور اس وقت ان کے عزیز و قارب سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ عددت مکمل ہو گئی تھی تو جب مفتی صاحب نے بھی اپنی تسلی کر لی تھی اور اس وقت کسی قسم کی انہوں نے پروف یا گارنٹی جب نہیں مانگی نکاح ہو گیا ہے عمران خان صاحب بشرا بی بی جو ہے ایک خوشگوار زندگی گزارے ہیں گو کہ ان کا زیادہ وقت اس وقت کوٹس میں گزر رہا ہے لیکن یہ ایک مقدس رشتہ ہے اور ایک مقدس رشتے کا نام دے کر جو ہے اس رشتے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا ہے تو یہ میرا خیال سے ہماری معاشر اقدار کے بھی خلاف ہے کہ جب ایک خاتون بول رہے ہیں کہ ان کی عدد کا پیریٹ مکمل ہو چکا تھا مکاح سے پہلے تو اس پر جو ہے اب عجیب و غریب قسم سے جو کیس آگے چلے گا یہ میں خیال سے ہمارے معاشر اقدار کے بہت زیادہ خلاف ہے اب اس کے ساتھ ہی جو مزید اپ ڈیٹس ہیں ایک اور اہم اپ ڈیٹ ہوئے ہیں ملیٹری کورٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ ملیٹری کورٹس میں سیویلینز کی کیسز کی جو سمات ہے اس حوالے سے پیٹیشنز بہت ساری دائر ہیں ان پیٹیشنز کو اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہ پیٹیشنز دائر ہیں اور ان پیٹیشنز کی سمات جو وہ شروع ہو گئی ہے چھے رکنی بینچ نے اس کا آغاز کر دیا ہے اس پر حکومت نے پھر استعداد رکھی تھی کہ فل بینچ چاہیے ہمیں چھے رکنی بینچ نہیں چاہیے جس پر مزید آج ایک مقالمہ بھی سامنے آئے لیکن جو حکومت کی استعداد تھی کہ جو اس کو فل بینچ بنایا جائے وہ استعداد جو ہے وہ مسترد ہوگی اس پر میں آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کروں گی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تو فلحال اتنا ہی stay focused اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ